اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج قسط نمبر آٹھ میں ہم ہیرہ کی بادشاہی کے بارے میں پڑھیں گے اور ناظرین پچھلی قسط میں ہم نے یمن کی بادشاہی کے بارے میں پڑھا تھا اگر آپ نے پچھلی قسط نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپیشن میں موجود ہے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں خیرہ کی بادشاہی اراک اور اس کے نواہی قروش کبیر خورس یا سائرز ذلکرنین پانچ سو انتیس قبل از مسیح سے پانچ سو ستاون قبل از مسیح کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلیا رہی تھی کوئی نہ تھا جو ان کے مدے مقابل لانے کی جورت کرتا یہاں تک کہ تین سو پاس سٹھ قبل از مسیح میں سکندر مکدونی نے دار الاول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور توافل ملوکی شروع ہو گئی یہ انتشار دو سو تیس ایسوی تک جاری رہا اور اسی دوران کحتانی قبائل نیتر کے وطن کر کے اراک کے ایک بہت بڑے شاداب سرحدی علاقے پر بودوباش اختیار کر دی پھر ادنانی تارکی نے وطن کا ریلہ آیا اور انہوں نے لڑ بڑھ کر جزیرہ فیراتیہ کے ایک حصے کو اپنا مسکن بنا لیا ادھر دو سو چھبیس ایسوی اور ارد شیر نے جب ساسانی حکومت کی بیغدال ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹائی ارد شیر نے فارسیوں کی شیرازہ بندی کی اور اپنے ملک کی سرحد پر آباد عربوں کو زیر کیا اسی کے نتیجے میں قضا نے ملک شام کی رہ لی جبکہ خیرہ اور امبار کے عرب باشندوں نے باجگزار بننا گوارا کیا ارد شیر کے اہد میں حیرہ بواتیہ العراق اور جزیرہ کے ربی اور مجری قبائل پر جزیمہ الودا کی حکمرانی تھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ارد شیر نے محسوس کر لیا تھا کہ عرب باشندوں پر براہ راست حکومت کرنا اور انہیں سرحد پر لوٹ مار سے پاز رکھنا ممکن نہیں بلکہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ خود کسی ایسے عرب کو ان کا حکمران بنا دیا جائے جسے اپنے قمبے قبیلے کی حمایت و تعیید حاصل ہو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بوقت ضرورت رومیوں کے خلاف ان سے مدد لی جا سکے گی اور شام کے روم نواز عرب حکمرانوں کے مقابل عراق کے ان عرب حکمرانوں کو کھڑا کیا جا سکے گا شہان خیرہ کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی جسے بادیا نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا دو سو اٹھ سٹھ عیسوی کے عرصے میں جزیمہ فوت ہو گیا اور عمر بن عدی بن نصر لخمی اس کا جانشی ہوا یہ قبیلہ لخم کا پہلا حکمران تھا اور شاپور ارد شیر کا ہمعثر بھی تھا اس کے بعد کا وزین فیروز کے اہد تک خیرہ پر لخمیوں کی مسلسل حکمرانی رہی قباز کے اہد میں مذوق کا ظہور ہوا جو اباحید کا علمدار تھا قباز اور اس کی بہت سی ریایہ نے مذوق کی ہم نوائی کی پھر قباز نے حیرہ کے بادشاہ منظر بن ماال سما کو پیغام بیجا کہ تم بھی یہی مذہب اختیار کر لو منظر بڑا غیرت مند تھا انکار کر بیٹھا نتیجہ یہ ہوا کہ قباز نے اسے معذول کر کے اس کی جگہ مزدقی کی دعوت کے ایک پیروکار حارس بن عمر بن حجر کندی کو خیرہ کی حکمرانی صوب دی قباز کے بعد فارس کی باگ دوڑ کسرہ نوشروان کے ہاتھ آئی اسے اس مذہب سے سخت نفرت تھی اس نے مذوق اور اس کے ہم نوائوں کی ایک بڑی تعداد کو قتل کروا دیا منظر کو دوبارہ خیرہ کی حکمران بنا دیا اور حارس بن عمر کو اپنے ہام بلا بے جا لیکن وہ بنو قلب کے علاقے میں بھاگ گیا اور وہ ہی اپنی زندگی گزار دی منظر بن ماہ سما کے بعد نومان بن منظر کے اہد تک خیرہ کی حکمرانی اسی کی نسل میں چلتی رہی پھر زید بن عدی عبادی نے کسرہ سے نومان بن منظر کی جھوٹھی شکایت کی کسرہ بڑک اٹھا اور نومان کو اپنے پاس طلب کیا نومان چپکے سے بنا شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و ایال اور مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسرہ کے پاس گیا کسرہ نے اسے قید کر لیا اور قید میں ہی وہ فوت ہو گیا ادھر کسرہ نے نومان کو قید کرنے کے بعد اس کی جگہ ایاس بن قبیسہ تائی کو ہیرہ کا حکمران بنایا اور اسے حکم دیا کہ ہانی بن مسعود سے نومان کی امانت طلب کرے ہانی غیرت مند تھا اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا ایاس اپنے جلو میں کسرہ کے لاؤلشکر اور مرزبانوں کی جماعت لے کر روانہ ہوا اور زیکار کے میدان میں فریقین کے درمیان گمسان کی جنگ ہوئی جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی یہ پہلا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی تھی اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے تھوڑے ہی دنوں بعد کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش حیرہ پر ایاس کی حکمرانی کے آٹھویں مہینے میں ہوئی تھی ایاس کے بعد کسرہ نے حیرہ پر ایک فارسی حاکم مقرر کیا لیکن چھے سو بتیس عیسوی میں لخمیوں کا اقتدار پھر بحال ہو گیا اور منظر بن معرور نامی اس قبیلے کے ایک شخص نے باگ دوڑ سنبھالی مگر ابھی اس کو برسر اقتدار آئے صرف آٹھ ماں ہوئے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا میلے کاروان لے کر خیرہ میں داخل ہو گئے ادھر خیرہ کی بادشاہی کا ٹاپک ختم ہو گیا ہے ناظرین اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ شام کی بادشاہی پڑھیں گے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی اگلی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس اس کا نوٹفیکشن آسکے